محفلِ مقاسدہ جشنِ امام حسین علیہ السلام بمقام دربارِ حسین منگلور اترہ کھنڈ انڈیا چنابِ میراج مہدی صاحب طبلہ مولانا بہترین کلام پیش فرما رہے تھے آج کی محفل کا آغاز بھی انہوں نے تلاوتِ کلامِ پاک سے کیا جعوید عبدی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بتاتے ہوئے مجھے بھی فخر ہو رہا ہے کہ پینتیس برس سے اس محفل کی میں جو تلاوت ہے وہ میں مولانا میراج مہدی صاحب فرما رہے ہیں بہت بچپن سے اور ماشاءاللہ اس وقت اب ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے بھی ان کی شخصیت ہے اور یہ میرے لیے بھی عزاز ہے جعوید بھائی کہ اکتالیس سال ہے مجھے اس محفل کی نظامت کرتے ہوئے اور یہ بھی عزت کیا اچھی بات کہ یہ کہ اکتالیس سال کے ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہی تو حسین کا کرم ہے کہ وہ عمر نہیں مڑنے دیتے آئیے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں تو آئیے نواسہِ رسولِ کونین کی محفل امامِ مشرقین و مغربین کی محفل تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتِ سبا کو عزم ہے دشتِ بلا و غم سبرِ مسیح جردِ سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدر و ہنین ہے اسور ماں کا اسمِ گرامی حسین ہے اسور ماں کا جوش ملیابادی کے بند سے میں استقبال کر رہا ہوں آج کے مہمانِ صدرِ عالی قدر خطیبِ اثر ہمارے سرپرست ہمارے ہی نہیں بلکہ حکومتِ اتر پردیش کو سوارنے والے لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں ہم امتحان سے گزر رہے ہیں چاوید عبدی صاحب پر ہماری قوم کو جتنا بھی ناز ہو جتنا بھی فقر ہے کم ہے ماشاءاللہ انہوں نے حکومت ہی نہیں بلکہ خاص طور سے قوم کے لیے جو کام کیے ہیں اس پر جتنا بھی ہم ناز کریں وہ کم ہے میں نہایت عدب اور احترام کے ساتھ اپنی آواز میں آپ سب کی شرکت کے ساتھ آپ کی گزارشوں کو شامل کر کے سفارش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں قبلہ مولانا جعوید عبدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا اپنی خطابت کے جوہر کے ساتھ عظمت حسین پر اپنی گفتگو فرمائیں گے مولانا جعوید عبدی صاحب کی شخصیت کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہے جتنی بلند و بالا ان کی شخصیت ہے اس سے زیادہ بلند و بالا درود کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے اللہم صلی اللہ محمد روائے آج کی اس مقدس محترم اور مبارک شب میں میرے لئے یہ شرف کا مقام ہے سعادت کی منزل ہے کہ میں ہندوستان کے عظیم شورہ اکرام اور بہترین سامعین زبیل اکرام سبحان اللہ شوان کے درمیان حاضر ہو کر فاتح مباہلا امام حسین آلی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں میری سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہا کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں اور کہاں تک گفتگو کو پہنچاؤں اس لئے اس حسین کا ذکر ہے جس کی حیم اسلام کا حسن ہے کیا کہنے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے جس کی یہ میں یقین اسلام ہے جس کی نون میں نظام مصطفیٰ ہے شاید ان سب کو سمجھا تھا تب ہی تو جوش ملی آبادی نے کہا ہوگا کہ جس کی رگوں میں آتش پدر و ہنین ہے اس سور ماہ کا اس میں گرامی حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جرت کے مملکت جرت کے شہن شاہ آزم حسین ہے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے جس نے تاریخ آدمیت اور انسانیت میں پہلی مرتبہ اپنی شہرک کے لہو سے خنجر کے گلے کو کاٹنے کا ہنر سکھایا جس کے تبتے ہوئے رہو نے کربل کی زمین پہ لا الہ الا اللہ لکھا اور ایسا لکھا کہ ہر دور کے باطل حکومت اور باطل پاشاہوں کو یہ جرت نہیں ہے کہ کسی صورت سے لفظ لا الہ الا اللہ ہٹا سکے کلمہ لا الہ الا اللہ ہٹا سکے شاید اسی کو سمجھا تھا تب خاجہ مہیندین چشتی اجمیری نے کہا تھا شاہ آزم حسین بادشاہ آزم حسین دی آزم حسین دی پناہ آزم حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا الہ الا ازت حسین میں نے پڑا تلاشا کہ یہ شاہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے پہلے جو خاجہ نے کہا وہ کوئی نہیں کہہ سکتا پہلے شاہ کہا پھر بادشاہ کہا جب تحقیق کی تو پتا چلا شاہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی دلوں پہ حکومت ہو اور بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی سرو پہ حکومت ہو ساری دنیا کے بادشاہوں سے شاہنشاہوں سے حسین منفرد یوں بھی ہے کہ خاجہ نے پہلے بادشاہ نہیں کہا پہلے شاہ کہا جتنے بھی کائنات میں دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنی جنتہ کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ اچھا سلوک کیا پہلے سروں پہ حکومت کی پھر دلوں پہ حکومت ہوئی لیکن خاجہ نے کہا شاہ اسے حسین بادشاہ اسے حسین کائنات میں حسین اکیرہ ہے کہ جس کی دلوں پہ حکومت پہلے ہوتی ہے سروں پہ بعد میں ہوتی ہے شاہ اسے حسین کیا تشریح ہے بادشاہ اسے حسین دین اسے حسین کیا کومن ورڈ یوز کیا ہے خاجہ نے ہم نے جب علماء کرام سے دین پڑھا تو ہم نے کہا دین کیا ہے خاجہ نے تو کہا کہ دین اسے حسین مگر علماء کرام نے کہا دین دو عصو میں تقسیم ہوتا ہے ایک اصول دین کیا کہنے ہیں اتنی خموشی سے تو نہیں پہلے ایک فروع دین خاجہ نے یہ نہیں کہا کہ اصول دین حسین ہے نہ یہ کہا کہ فروع دین حسین ہے اگر اصول ایک دین حسین کہتے تو پھر فروع نہیں اور فروع کہہ دیتے تو پھر اصول نہیں مگر کہا نہیں حسین دین ہے یعنی اصول بھی حسین اور فروع بھی حسین ہم نے اصول پوچھا اصول کیا ہے کا توحید عدل نبوت امامت قیامت جو خاجہ نے کہا سمندر کہہ دیا کہ یعنی توحید بھی حسین عدل بھی حسین نبوت بھی حسین امامت بھی حسین قیامت بھی حسین آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسین نہ ہوتے تو دنیا میں توحید نہ ہوتی کہنے ہیں با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عدل بھی حسین حسین نہ ہوتے تو کائنات میں عدالت نہیں ہوتی نبوت کون چانتا نبوت کو اگر حسین نہ ہوتے امامت کس کو یقین ہوتا امامت پر اگر حسین نہ ہوتے کون فروسہ کرتا قیامت پر کیونکہ قیامت وہ ہے جب مرنے کے بعد وہاں زندہ کیا جاتا ہے حسین کا گلہ کٹا دس کو اور تیرا محرم کو آپ نے کوفے میں دلاوت کے نہیں کی بلکہ فلسفہ قیامت کا یقین دلایا ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حسین شاست حسین بادشاہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین دین ہی نہیں ہے بلکہ دین کو جو پناہ دے وہ حسین ہے خدا کے واسطے دنیا کے کسی بھی بشر سے حسین کا تقابل مجھ کرنا کیونکہ جب کبھی مصیبت آتی ہے جب کبھی بے یقینی آتی ہے تو دنیا دین کی پناہ میں جاتی ہے مگر دین وہ ہے جو حسین کی پناہ میں ہے ب Holl ví Barbara سبحان اللہ سبحان اللہ مہし hanلا باب ڑا عجا حسین باب ڑا ؟ باب لنیا مہし اللہ لنیا ولی و plugged ulate لنیا لنیا ہم آپ بہت پیچھے بیٹھ گئے آگے آگے سرداد نداد دست دردست یزید سر دیا سر تو دے دیا مگر بیت کا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یاد رکھو حق کبھی باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ملا سکتا میں ذرا سا سرداد نداد دست دردست یزید باطل سے اگر کوئی کہے ہم حق ہے اس کو اگر ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے دل تو مل نہیں سکتا شاید ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہی منافقت ہے میں نے جملہ کہا ہے باطل سے حق کا ہاتھ ملانا ہی منافقت ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں میں حسینی ہوں وہ یزیدی ہے یزید کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہی بیعت کی بات نہیں کر رہا منافقت ہے یہی منافقت ہے کیا کہنے حقاق کے بنا اللہ علاست حسین کیا کہنے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بنیاد اللہ علاہ توحید کی بنیاد حسین ہے اب ذرا ساتھ جب بات یہاں پر آئی ہے تو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہی حسین کو تھوڑی مانتے ہو ہم بھی حسین کو مانتے ہیں رسول کا نواسہ ہم بھی مانتے ہیں جان ہم بھی مانتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے ہم آدم کو بھی مانتے ہیں ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں آدم کا ماننا یہ ہے کہ شیطان کا انکار کرو میں دراصی توجہ چاہ رہا ہوں آدم کا ماننا جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک شیطان کا انکار نہ کیا جائے لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو حسین کو مانتے ہیں خاجہ سے شبخ نہیں لیا خاجہ نے جس مصرے میں حسین لکھا ماں یزید نہیں شاہ آس تھوسین شاہ آس تھوسین حسین ہے یزید نہیں بادشاہ آس تھوسین دوسرے مصرے میں بھی حسین ہے یزید نہیں دی آس تھوسین دی پناہ آس تھوسین حسین ہے دی آس تھوسین یزید نہیں دی پناہ آس تھوسین حسین ہے یزید نہیں سرداد نداد دست دردست یزید یزید ہے حسین نہیں حقہ کے بنا اللہ اللہ آس تھوسین آخری مصرے میں حسین ہے یزید نہیں اے بغیر تو اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا جب خاجہ ایک مصرے میں حسین اور یزید کو ساتھ نہیں رگتا تو تمہیں ایک دل میں دونوں کو ساتھ کیسے رکھ سکتے بھئی کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 شاید اسی لیے کیا تشریح کی ہے واہ 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 مرہوم مرسن نخوی نے کہا تھا بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں دلائے آل سے خالی ہو دی تو کچھ بھی نہیں نماز و روزہ و حج و ستات و خمس و جہاد حسین ہے تو سب نہیں تو کچھ بھی نہیں بھئی کیا کہنے بھئی زندہ ماشاءاللہ واہ 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 تو سب نہیں تو کچھ بھی نہیں شاید یہی بجاتی کیونکہ مجھے بھی ان حضرات کو سننا ہے نظیر بھائی کو اپنے وفا بھائی کو اپنے ناشر بھائی کو کوثر بھائی کو بہت دن ہو گئے سنے ہوئے نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا باپ کے نقش خدم پہ چلے ہیں حسین آہ زرشیرہ میں جس نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں دین کی نسرت کروں گا باپ علی نے کہا تھا شاید اسی چیز سے خوش ہو کر رسول نے خندق کے میدان میں اپنا ماما علی کے سر پر علی کا ماما اپنے سر پر اپنا پٹکا علی کی کمر میں علی کا پٹکا اپنی کمر میں اپنے نالین علی کے خدموں میں علی کے نالین اپنے خدموں میں بالکل دولہ کی طرح سجا کر جب علی کو بھیجا ہے کلِ کفر کے مقابلے میں تو جتنے سنگِ خارہ علی کے خدموں کے نیچے آئے وہ درے نجب بنتے چلے گئے شبہن اللہ شبہن اللہ شبہن اللہ جبینِ بدایت سے نکلی ہوئی پسینے کی بندے خندق کے میدان میں علی کی شجاعت کی داستان لکھتی ہوئی چلی جا رہی تھی مشکرہ کے اس لبھے کو دیکھ کر رسول نے کہا کہ بردل ایمان اکلِ 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 کفرِ آج یہ علی نے ادارہ ہے آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے اور ایمانداری سے بتاؤ حسین اور علی کو چھوڑ کے کیا نمازیں کیا روضہ کیا حج کیا ذکاب ارے خاجہ نے بتایا حسین ہے رسول نے بتایا ایمان علی ہے کیا کہنے کیا کہنے اور ایمان سے آپ کے لفظ بھی در نجم بن رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایمان سے بات تو یہ ہے خدا کی قسم کیا بات ہے جب شام کا بادشاہ شام کے تھکاتوں پندھیروں میں ٹوپ گیا تو یزید نے اپنے گورنر ولید کو بھیجا اور کہا کہ حسین سے بیعت لو اور تنہا حسین کو بڑا کے بیعت لی جائے یہ سن کر حسین شجاہدوں کے بہرے بیک کناہ اور سمندر کو اپنے سینے کے صندوق میں محفوظ کر کر ساتھ میں عباس آن محمد حاسم اکبر کو ایسے لیا جیسے چودوی کے چاند کے ساتھ ستارے چلے جا رہے ہو کیا کہنے واہ اور ولید کے دربار کے دھانے پہ پہنچ کر مسکرا کے اپنے بازو کو آہا کیا بتاؤں جملہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے اپنے بازو کو اپنے بازو عباس کے شانوں پہ رکھا اور ایک آواز دی کیا کہنے مجھے تنہا بلایا ہے تو اکیلا جا رہا ہوں تنہا بلایا ہے تو اکیلا جا رہا ہوں جب میری آواز میں تلقی پاؤ تو اپنی میان کے غلاب سے اپنی تلواروں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر تلواروں کے دستے کو اپنے دستے اگ دست میں دبا کر داعتوں سے داعتیں چبا کر کیا کہنے واہ 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 اس چوکت کو اپور کر کے بتا دینا کہ خیبر شچل شکن کی شجاعتوں کی وراست کس کے پاس ہے کیا رضمیہ نفذیات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کان خیبر شکن کی شجاعت کا وارث ہے اباس آون محمد قاسم اکبر دربار کے دہانے پہ کھڑے ہیں انتظار ہے کہ کب مملکت ولایت کے شہنشاہ آزم کے لب ہلیں اور ہم ذلفقار کی ہم ذلفقار کی سہلیوں کا رخص بھرے دربار میں دکھائیں اپنی تلواروں کو قبضے میں رکھا جب حسین دربار میں داخل ہوئے تو بالکل ایسا لگا کہ جیسے وقت کے فیرون کے دربار میں کوئی موسیٰ کا وارث چلایا ہو اور ایک مرتبہ مسکرا کے کہا مجھے بلانے کا کیا مقصد ہے کہ شام کا بادشاہ گزر گیا اس کا بیٹ اب تخت پہ بیٹھا ہے آپ سے بیعت چاہتا ہے پوری توجہ اپنے کلے دیکھ لہو دے رہا ہوں ایک چملے سے اپنی باپ کی براست پہ بیٹھ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں جس حسین کا باپ لبوں کو کھولتا ہے تو نحجل پلا کا وجود میں آ جاتی ہے اگر وہاں حسین بولتے تو دنیا کی تمام لائبریریز کے حجم چھوٹے پڑ جاتے مگر جیسے حسین نے گاغر میں ساگر بھر دیا ہو جیسے قرآن کو کسی نے نکتے میں سمو دیا ہو صاحب نحجل بلاغہ کے بیٹے نے وارث نے مسکر آ کے کہا کیا کہا وہ مجھ سے بیعت چاہتا ہے اگر بولتے تو نحجل کتنی بلی تقریر ہو جاتی مگر کہ دیا اس سے کہ دینا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ڈاب یہ حسین یہ حسین میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میرے جیسا تیرے جیسے کی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اگر یہ کہہ دیتے تو صرف یہ افضلیت یہ قاسیت یہ چورت یہ بہادری یہ تبنگری صرف حسین تک محدود رہ جاتی سلسلہ آگے نہ بلتا نگر کا میرے جیسا سبحان اللہ سبحان تیرے جیسے کی جیسے کوسر کے رانوی صاحب کوئی قصیدہ پڑھ رہے ہو کوئی اور شاعر پڑھے تو یہ بالکل کوسر بھائی جیسا جیسے یہ ویسا ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ قابلی صرف کوسر بھائی تقسیمیت نہیں ہے محدود نہیں ہے بلکہ یہ اور سلسلہ آگے ہے کیا کیا میرے جیسا اس کا مطلب ہے کہ حسین جیسے بھی ہے اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گھجا جانا ہے حسین جیسے بھی کائنات میں ہے میرے جیسا تیرے جیسے کی میں سمجھتا ہوں یزید کے راہے مگر یزید جیسے بھی ہے اب کیسے پتا چلے کہ حسین جیسا کون اور یزید جیسا کون آج بس یہ بتا دوں گا تو میں سمجھوں گا آنے کا میرا مقصد پورا ہو گیا حسین جیسے بھی اور یزید جیسا بھی حسین کو جب تلاش کیا تو پتا چلا ایک دن مسجد نبوی میں حسین کو لے کر آگوش میں رسول انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ساتھ میں علی صحابیوں نے مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے نوازوں اور دامات کو اور بھائی کو علی کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں یہ حسین و حسین و علی کیسے ہیں وہ سمجھتے تھے وہ ہی کہیں گے جو سارے دنیا کے نانا کہتے ہیں یہ میرے جانے بہار ہیں یہ میرا دل کا قرار ہیں یہ میرے آنکھوں کا نور ہیں یہ میرے دل کا سرور ہیں کچھ نہیں کہا بلکہ فلق سے فرشتوں نے اپنی چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کہ آج رسول کیا کہتے ہیں فضائیں رک گئیں سمین کی گردش ٹھہر گئیں عبادین سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے تو سنو اولونا محمد اوسطنا محمد آخرونا محمد کلونا محمد یہ حسین بھی حسین نہیں بلکہ محمد ہے یہ حسین بھی حسین نہیں بلکہ علی ہے میں محمد میں محمد نہیں بلکہ میں علی ہوں میں حسین ہوں یہ حسین بھی حسین ہے حسین بھی حسین ہے ان کے نام تو بدلے ہیں مگر ان کے کردار نہیں ہے اسی لئے تو علماء اکرام کہتے ہیں اگر بھول جاؤ کہ یہ حدیث کون سے معصوم کی ہے تو جس طرف چاہے ریفر کر دینا جو پہلا کہتا ہے وہی اوسط کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے وہی کل کہتے ہیں ان کی صورت تو بدل سکتی ہے مگر ان کی صیرت نہیں بدل سکتی تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین یہ ہے مگر یزید سمجھ میں نہیں آیا کہ یزید جیسے کون ہے بس بس رہی ہے یہاں پہ ختم کروں گا حسین تو سمجھ میں آ گئے تو یہ بارہ معصومین چودہ معصومین سب حسین ہیں پنجتنے پاک سب حسین ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا یزید جیسا ہے میں بھی لیپ ٹاپ لے کے پانک سو لڑکوں کو کچھ لکھنوں کا چورائے پر کچھ کراچی میں کچھ سعودی میں کچھ مصر میں کچھ دبائی میں بیٹھائے دیتا ہوں انہیں ہائر کر کے دیکھو کہ یزید جیسے کون بے توجہ توجہ چاہ رہا ہوں کون ہے یزید جیسے کمبخت کی کسی میوزیم میں یزید کی شکل تو ملتی نہیں پتا چلتے اتنی لمبی ناک تھی بھینگی آنکھیں تھی موٹے ہونٹ تھے لٹکوی گردن تھی گنجا تھا لمبا تھا ٹھینگنا تھا کیسا تھا کمبخت کی اس کی صورت تو ملتی نہیں تو کیسے پتا چلے کہ یزید جیسا کون ہے ان لیپ ٹاپ والوں کہ شام کے دربار کے تخت پر جو یزید بیٹھا تھا یہ یزید کے باپ کا تھا یا معصوم حسین کی وراثت تھی کہ اللہ کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی ہے تو سارے کے سارے اگر حلال رزق کھایا ہو اور پاکیزہ لہو ہے تو وہ کہیں گے کہ یزید کے باپ کا تخت نہیں تھا دادا کا تخت نہیں تھا اس کی وراثت حسین کی تھی اس کا وارث حسین تھا اس کا نانا رسول تھا تو اس کا مطلب ہے یزید کی سیرت یہ رہی کہ معصوم کے حق پر معصوم کی مزنگ پر یزید نے غاسبانہ قبضہ کیا تھا وہ کتنی بڑی بات کیونکہ کتنی کتنی خاموشی سے بیٹھے ہو یزید یزید یوں بنا دیکھیں یزید جیسے کون ہے کیونکہ معصوم کی مصنف پر غاسبانہ قبضہ کیا تھا پتہ چلا یزید وہ ہے جو کسی معصوم کے حق پر غاسبانہ خبضہ کرے جس نے جہاں جہاں جیسے جیسے معصوم کے حق کو غصب کیا ہے نام کچھ بھی ہو وقت کا یزید ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کلیا ہے میں نے تو بڑی بات کہتی مسئلہ ہی حل کر دیا فیصلہ ہو گیا بے شب جو کسی معصوم کی مسند پر چاہن یزید کے سمانے کے بعد ہو یا یزید سے پہلے ہو نام کچھ بھی ہو وقت کا یزید ہے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کے دور میں جس کو دیکھو وقت کی دکانے کا اس نے خبضہ کر لیا اللہ مباس کا اٹھا رہے ہیں خبضہ وقت پہ کر رہے ہیں ارے کیا کہنے یہ مسجد کی زبان یہ امام بارگاہ کی دردنہ خبضہ وقت پہ یہ وقف نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وقف نہیں ہے یہ وقف نہیں ہے لوٹ مچی ہوئی ہے وقف پہ جسے کچھ نہیں ملتا اور جو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں وہ وقف کا چور ہو جاتا ہے اب میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا دیکھ لینا ہر گاؤں میں ہر دیہات میں چندہ خوروں کی پھیل ہے مسجد کے نام پہ کوئی امام بارگاہ کے نام پہ کوئی مدرسے کے نام پہ کوئی عیدگاہ کے نام پہ چندہ خوروں کی پھیلوں کیا کہنے اور یہ امام بارگاہ یہ مدرسہ یہ وقف کی دکانے یہ وقف کا مکان یہ اور کچھ نہیں ہے حق کے امام ہے اور میں نے کیا کہا کہ جو حق کے امام کے اخبر غاسبانہ خبزہ کرے دالی رکھنے سے عالم ہٹانے سے نام حسین رکھنے سے حسین ہی نہیں ہو جاتا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا قبضہ کیا ہے نام کچھ بھی ہو وقت کا یدید ہے بس میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حق تخریر ادا ہو جائے آنے کا مقصد پورا ہو جائے اگر یہ جملہ میں آپ تک پہنچا دوں یدید کی اور صیرت کیسے پتا چلے کیسے پتا چلے یدید کی صیرت عزام ہو رہی تھی یدید کے دربار میں نماز پڑھی جا رہی تھی یدید کے دربار میں مفتی تھے یدید کے دربار میں مولوی تھے یدید کے دربار میں مسلے تھے یدید کے دربار میں تکبیرے تھی یدید کے دربار میں مسلمانوں کی حجوم تھا یدید کے دربار میں اور ہاتھ میں جامع شراب بٹھا یہ ہے یدید پتا چلا جو ایک ہاتھ میں حلال لے اور ایک ہاتھ میں حرام رکھے نام کچھ بھی وقت کا یدید ہے دیکھنا پڑے گا آخری جملے آپ کی یہ مسکراہت آپ کا یہ جوش آپ کا یہ جذبہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ یقین دلاتا ہے کہ حسین حق کا نام ہے دنیا والے اگر حسین کو چھپاتے ہیں تو حق کو چھپاتے ہیں آج بھی نہ جانے کتنے لوگ 50% بات کرتے ہیں 50% ان کی تقریریں سنو جلسوں میں جاؤ بیان سنو تحریر پڑھو جب زیادہ سے زیادہ فضائل پڑھیں گے حسین کے تو صرف یہ کہ ہم تو حسین کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ حسین نے اسلام کو بچایا میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں ذرا ساتھ کیا کہتے ہیں اسلام کو بچایا جلسوں میں سننا مساجد میں بہت حسینی جلسے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ پڑھونے ہیں وہ اتنا ہی بتاتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو بچایا مگر ان جلسوں میں اور ان محفلوں میں ان محفلوں میں اور مجلسوں میں 50% بات نہیں 100% بات ہوتی ہے اس لیے ہم نے غدیر بھی لیا ہے تو چار دیواری کے اندر سے نہیں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں سبحان اللہ کھلے ہوئے میدان سے لیا ہے جانا شامیانہ تھا نہ چادرے تھیں نہ دیوارے تھیں نہ چھتھی نہ دروازے تھے کھلا ہوا میدان یہاں بھی کھلا میدان ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسین نے جس دین کو بچایا کس سے بچایا خالی تنہی بتاتے ہو کہ حسین نے دین کو بچا لیا کس سے بچایا یہ ہے یہ نہیں بتا کہ کس سے بچایا اس محفل میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس سے بچایا اور پورا سلسلہ بتاتے ہیں حسین نے توجہ ہے دیپنا کس لیے کہا خاجہ نے حسین نے دین کو یزید سے بچایا اتنا ہی تھوڑی کلیجہ چوانے والی کے پوتے سے سیدہ کے کلیجے نے دین بچایا اتنا ہی نہیں امیر شام کے بیٹے سے دل کی دھلکہ نے سمال کر رہا امیر شام کے بیٹے سے امیر کائنات کے بیٹے نے دین بچایا اتنا ہی نہیں ابو شفیان کے پوتے سے ابو طالب کے پوتے نے واہ 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 ایک لобраз ایک جملے میں تاریخ ہے سبحان اللہ بس آخری جملہ واہ 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 آخری فقرہ میرے جیسے آپ آپ تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ گورنر آف مدینہ میسج کو کنوے کر چکا تھا کر دیا تھا میسج کنوے یزید کے دربار میں اور اس یزید کے دربار میں میسج پہنچ چکا تھا پوری توجہ پوری تخریر کا نیچور دے رہا ہوں کیا میسج تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میسج یزید تک پہنچ چکا تھا سندش اس لیے شام کے بازار کو فتح کر کے شام کے دربار میں جب وقت کا حسین داخل ہوا ہاں 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 میں توجہ چاہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں میں ہتھ کری تھی پیروں میں پیلی تھی گرے میں توک تھا کمر میں لنگر تھا مگر آکاش کی نگاہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کھلا ہوا تھا جو کھلا ہوا یزید تھا وہ بندھا ہوا تھا سجاد چلتے ہیں وقت کا حسین تو سلطنت کی نفذیں رک جاتی ہیں رکتے ہیں تو حکومت کی سانس اکھڑنے لگتی ہے سامنے آ کر وقت کا حیدر وقت کا علی وقت کا حسین جرتوں کا شہنشاہ کھڑا ہو گیا اس وقت کو یزید کے پاس دولت بھی حکومت بھی جج بھی عدل بھی جلاد بھی لشکر بھی حکومت بھی عادل بھی عدالت بھی بادشاہ بھی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں مگر آش کہتا کہ سجاد تمہیں پتا ہے کہ میں نے حسین کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعترین کی بھڑا ہوا دربار میرا ہے فوجی میرے ہیں جلاد میرے ہیں میرے چشم و عبرو کے شارے سے تمہارے سر اور تن میں جدائی ہو جائے گی اس لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو آج تاریخ گونگی ہے آج کتاب اندھی ہے آج مورک کی کہیں تاریخ نہیں ملتی کہ بھڑے ہوئے دربار میں یزید نے کہیں کہا ہو کہ سجاد میری پیعت کرو کیوں نہیں کہا کیوں کہ سنتیش مدینہ سے پہنچ چکا تھا میرے جیسا تیرے جیسے کی پیعت نہیں کر سکتا نام سجاد ہے وقت کا حسین ہے اگر پیعت مانگیں گے تو انہوں نے تو ہاتھ چھوڑ دیا یہ ہاتھ کو ایسا کھیٹیں گے کہ زندگی بار بیعت کی لا شام میں تراتی رہ جائے گی حسین تیرے عظم کو سلام حسین تیری بہادری کو سلام حسین تیرے ساتھیوں پہ سلام حسین تیرے روزے کو سلام حسین تیرے صحابیوں پہ سلام حسین تیرے ساتھیوں پہ سلام حسین تیرے اس لہجے کو سلام کہ جس نے کوفے میں اپنے لہجے سے قرآن کے لہجے کو حیات دی کیا کہنے واہ 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 حسین آج میں پھر تزدیق کرتا ہوں خاجہ کی اس رواہی کی کہ شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین تیپناست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا الہ الاست حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ